بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے اس طرح اسلامک ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں اپنی موبائل پہ اسلامک منت ہو اسلامک ڈیٹ ہو جب بھی آپ انگلیش ڈیٹ آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنی موبائل پہ اسلامک ڈیٹ اسلامک منت چیک کر سکتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہم سے اسلامک ڈیٹ پوچھتے ہیں تو ہم بھائیں دھائیں دیکھتے ہیں کہ آج کی اسلامک ڈیٹ کیا ہے کئی خبار وغیرہ میں دیکھ لیتے ہیں اسی لیے آپ اپنی موبائل پہ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے تو ہم اس سے پہلے اگر آپ دوستو ہماری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ والے بیل کے ان کو لازمی کل کر دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ دکھ پہنچ سکیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ جو میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں یہ ایک اپلیکیشن ہے یہ بعض موبائل میں اکثر موبائل میں یہ موجود ہوتا ہے لیکن نہیں ہے تو سمپلی آپ نے پلی اسٹور کو اپن کر دینا ہے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے گوگل گوگل کلینڈر گوگل کلینڈر آپ نے ٹائپ کر دینا ہے اسے آپ دوستو ٹائپ کریں گے تو گوگل کلینڈر یہ آ جائے گا فرسٹ میں تو اسے آپ نے انسٹال کر دینا ہے میں نے انسٹال کر کے رکھا ہے میرے پاس الریڈی انسٹال تھا لیکن میں نے اپ ڈیٹ کر کے رکھا ہے تو آپ نے انسٹال کر دینا ہے اگر ہے تو اپ ڈیٹ کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اپن کر دینا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا ہے میں یہاں سے ڈاگریک جا کر یہاں سے اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے اوپن کیا فرس ٹیم اوپن کریں گے تو اس طرح آپ کے پاس نظر آئے گا آپ کو اس طرح دیکھے گا تو ہم نے یہاں پہ ایرو پہ کلک کر کے یہاں پہ گوٹ اٹ پہ کلک کر دینے ہیں جیسے دوستو آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس طرح انٹرفیس اس کا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فرائیڈے انیس تاریخ ہے آج کی تو سمپلی آپ نے یہاں پہ تین لائنیں آپ دیکھنے اس پہ کلک کر دینے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ شیڈول پہ رکھا ہوا ہے آپ ڈے، ڈیز، ٹھری ڈیز، ویک، منتھ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے منتھ کریں گے تو منتھ کی یہ پوری ڈیٹ بتائے گی سمپلی یہاں پہ تین لائن پھر کلک کر کے یہاں پہ سیٹنگز میں آ جاتے ہیں سیٹنگز میں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے آ جانا ہے جرنل جرنل میں آنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک آپشن آپ کو مل جاتا ہے الٹر نیٹ کلینڈر ٹھیک ہے یہاں پہ نو الٹر نیٹ کلینڈر پہ سیلیٹ کیا ہوا ہے سمپلی آپ نے جو بھی آپ چینیز کلینڈر جو بھی کلینڈر رکھنا چاہتے ہیں اپنی کنٹری کے حسابتے وہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہجری کلینڈر کوئیت ہجری کلینڈر سعودیہ تو یہاں پہ ہم ہجری کلینڈر سیول رکھ لیتے ہیں آپ نے یہ رکھنا ہے اگر آپ پاکستان میں تو یہاں پہ سیول پہ ہم نے کلک کر دیا جیسے کلک کر دیا تو یہاں پہ تھیم وغیرہ اور چیزیں اس کو نہیں شیئرنا ہے اپنے بیک جانے کے بعد یہاں پہ یہ ایوینڈ سٹاکس ریمائنڈرز لوکل اکاؤنٹس برث ڈے ہالیڈیز یہ اس کلر کی ہیں یہ آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے ہم بیک جاتے ہیں بیک جانے کے بعد یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آج کی ہے تو ہم ریفریش کر لیتے ہیں تو ہم تھوڑے بیک کے اور پھر واپس آ چکے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں سرائیڈے آج جو ہے ربیل ثانی کی تیرہ ڈےٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایروپ پہ کلک کر کے ہم ڈے پہ رکھا ہوا ہے شیڈول پہ کریں گے تو وہ بھی ہے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں منتھ پہ کر لیتے ہیں اگر منتھ پہ کریں گے تو ویک بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن منتھ پہ ہم کلک کر لیتے ہیں جیسے منتھ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ انیس ڈےٹ ہے نومبر کی اور ربیل ثانی کی تیرہ ڈےٹ ہے ربیل اول ہے یہ یہاں پہ دیکھنے ہیں یہ ربیل اول آپ کو دکھا رہا ہے ربیل ثانی یعنی ربیل یہاں پہ دو لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہے ربیل ثانی ربیل یہاں پہ دو لکھا ہوا ہے یہاں پہ شو کر رہا ہے تو اسی طرح کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں آج کی اسلامی ڈےٹ کون سی ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے ربیل ایک لکھا ہوا ہے ربیل دو لکھا ہوا ہے یہ ربیل اول ہے ربیل ثانی ہے یہاں پہ آپ سمپلی تین ڈے یعنی ڈے پہ کلک کر کے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ربیل اول لیں یہ یہ ربیل ثانی ہے ربیل اول ہوگا تو یہاں پہ ایک لکھا ہوگا تو آپ اسی طرح کیسے رب سانی کی یہاں پہ تیرہ ڈیٹ ہے اور انیس ڈیٹ نومبر کی فرائیڈے آپ اسی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں امید یہی کروں گا کہ یہ آپ کو سمجھے میں آ چکی ہوگی تو اسی طریقے سے آپ پہلی ڈیوز وغیرہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی شیڈول پہ کل کر کے یہاں پہ آپ رکھیں گے تو یہ بھی آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی اگر ڈے ہیں قائد اعظم ڈے آ جاتا ہے یا لامہ اکبال ڈے یا اور کوئی ڈے اسلامک آ جاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ آپ کو بتائے گا تو یہاں پہ امید یہی کروں گا کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی اگر سمجھ میں آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے تھیکس فور واشنگ پاکستان زندہ بار